مال زکاة دوسرے نمبر پر والمساکین مسکین تیسرے نمبر پر والعاملین علیہ زکاة اصول کرنے کے لئے جاتے تھے صحابہ اکرام وہ چوتے نمبر پر والمعلفت قلوبهم تالیف قلب کے لئے کوئی آدمی ابھی بھی مسلمان ہوا ہے اس کی ضرورتیں ہوتی ہیں اسے تالیف قلب ہاں ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں سبحان اللہ تالیف قلب کے لئے پانچوے نمبر پر گردن آزاد کرنے وفر رقاب چھٹوے نمبر پر قرزدار والغارمین ساتوے نمبر پر اللہ کے راستے میں آٹوے نمبر پر مسافر فریضت من اللہ اللہ کی طرف سے یہ فرض کیا ہوا ہے واللہ علیم الحکیم اللہ علم والا ہے اور حکمت والا اللہ جانتا ہے زکاة کمال کس کو کتنا دینا ہے سبحان اللہ معزز بزرگوں دوستوں ایک حدیث ابودعود 1637 حدیث کا نمبر ہے عبداللہ بن عدی الخیار کہتے ہیں ایک دو صحابی ہیں انہوں نے خود خبر دی ہے کہ وہ دونوں اللہ کی نبی کے پاس گئے اتیا النبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کر اللہ کی نبی سے زکاة کا مال پوچھے اللہ کی نبی ہمیں مال دیجئے زکاة کا اللہ کی نبی نے ان کو اوپر سے نیچے تک دیکھا ہٹے کٹے تھے دیکھا کہ پہلوان کی طرح ہیں دونوں نبی نے کہا اگر تم چاہو تو میں دوں گا تمہیں مگر اس مال میں کسی مالدار کا اور کسی طاقتور جو کمانے والا ہے اس کا کوئی حق اس میں نہیں پایا جاتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ایک اور حدیث اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے زکاة کے مال کے تعلق سے اللہ کی نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم زکاة کا مال لا يحلو لی محمد ولا لی آل محمد اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آل محمد کے لیے حلال نہیں ہے اللہ اکبر مال زکاة دیکھیں جہاں بھی مال کا مسئلہ آ رہا ہے نبی اس سے دور ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے دور ہیں سبحان اللہ اب چلیئے تھوڑی سی تفسیر انگلیوں پر گنا کر بات ختم کرتے ہیں فقیر کون ہے مسکین کون ہے پہلا نام اللہ نے لیا ہے فقیر علماء اکرام اس کی شرح بیان کرتے ہیں الفقیر واشد وحاجتم من المسکین فقیر مسکین سے زیادہ ضرورت مند ہوتا ہے نمبر ون لئن اللہ بدع بہم اسی لئے اللہ نے پہلانا مسکا لیا وَلَا يُبْدَعُوا إِلَّا بِالْأَحَمْ فَلَاہم جو اہم تھا اسے پہلے لیا گیا اب فقیر بولتے کسے ہیں فَفَسَّرَ الْفَقِير فَفُسِّرَ الْفَقِير فقیر کی تفسیر یہ کی گئی ہے اللَّذِي لَا يَجِدُوا شَيْعًا جس کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی اَوْيَجِدُوا بَعْدَا كِفَایتِهِ یا بہت مختصر چیز ہے جو اس کی ضرورت بلکہ بعض دونہ نصفی ہی اس کی عادی ضرورت بھی اس سے پوری نہیں ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں فقیر اس کو کہتے ہیں فقیر ذہن میں رکھیے گا مساجد کے باہر ایک جمگٹھا ہوتا ہے عورتوں کا مردوں کا اور رمضان المبارک کے مہینے میں کچھ لوگوں نے تو اس کو بزنس بنا رکھا ہے گاؤں سے چلے آتے ہیں اور اس وقت تو نہیں ہے لیکن عمومی طور پہ اور اس کو لوگوں نے بھیک مانگنے کو ایک دھندہ بنا رکھا ہے دھندہ بنا رکھا ہے حرام ہے ہمارے دین کے اندر حرام ہے سیامت کے روز ایسے سارے لوگ جو پیسہ جمع کرنے کے لئے بھیک مانگتے ہیں سبحان اللہ ان کے چہرے کے اوپر گوشت کا ٹکڑا بھی نہیں ہوگا صرف ہڈی ہوگی کہیں گے ہاں یہ آدمی تھا جو لوگوں سے بھیک مانگتا تھا پیسہ جمع کرنے کے بچوں کو ڈاکٹر انجنئر بنایا بھیک مانگ مانگ کر سبحان اللہ پیسہ جمع کرنے کے لئے ٹھیک ہے پڑھائیے گا پڑھائی سے میں انکار نہیں کرتا ہوں مگر اس کو دھنڈا مت بنائیے بھیک مانگنے کو دھنڈا یہ پہلا دوسرا المسکین مسکین کس کو بولتے ہیں اللذی عجید نصفہ او اکثر ولا عجید تماما کی فائے مسکین اس کو کہتے ہیں کماتا ہے مگر اس کی کمائی اتنی نہیں ہوتی کہ اس کی جائز ضرورتیں پوری ہو سکیں ٹھیک ہے سمجھ رہے جیسے قرآنی مجید نے سور قحف میں لیا جس کشتی پر موسیٰ اور خضر بیٹھے تھے علیہ السلام کہا وہ کشتی مسکینوں کی تھی یعنی ایک مسکین ایک بوٹ کا مالک ہو سکتا ہے کشتی کا مالک ہو سکتا ہے ایک کار اس کے پاس ہو سکتی ہے ایک آٹو اس کے پاس ہو سکتی ہے مگر اس کی جو حلال کمائی ہے اس کی جائز ضرورتیں مکمل نہیں ہوتی دو تیسرا زکاة اصول کرنے کے لئے جو لوگ جاتے ہیں الحمدللہ اس میں بہت ساری حدیثیں ہیں نبی کے زمانے میں یہ کام ہوتا تھا عمر بھی گئے ہیں فضل بن عباس بھی بڑے بڑے صحابہ اس کام کے لئے گئے ہوئے ہیں اس میں سے کچھ اٹھا کر ان کو دیا جا سکتا ہے زکاة کے مال سے جو اصول کرنے کے لئے جاتے ہیں سبحان اللہ یہ تیسرا ہے اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی پر کہا تھا کہ یہ زکاة کا مال فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے تھے سبحان اللہ اور انہوں نے آ کر دو لوگ ہیں انطلقہ ہو عبد المطلب بن ربیع اور فضل بن عباس یہ حدیث سن لیجئے گا ورنہ کنفیوجن ہو جائے گا عبد المطلب بن ربیع اور فضل بن عباس یہ نبی کے خاندان کے ہیں ٹھیک ہے یہ دونوں گئے تھے اور جب آئے تو ان دونوں نے کہا اللہ کی نبی ہمارا حق دیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا نہ محمد کے لیے زکاة کا مال حلال ہے اور نہ محمد کے خاندان کے لیے حلال ہے سبحان اللہ لیکن عاملین جو دوسرے لوگ جاتے ہیں ان کو دے سکتے ہیں چوتے نمبر پر مؤلفت قلوب اللہ کی نبی کی حدیث ہے بخاری میں ہے حدیث میں کسی شخص کو دیتا ہوں حالانکہ دوسرا زیادہ محبوب ہوتا ہے میرے پاس اس لئے دیتا ہوں کہ کہیں اللہ تبارک و تعالی اس کے چہرے کو جہنم میں نڑال دے یعنی اس کو قریب کرنے کے لیے اسلام سے محبت پیدا کرنے کے لیے اس کے بعد پانچوہ نمبر ہے الرقاب گردن آزاد کرنا غلاموں کو چھڑانا ہمارے دین میں بہت بڑا کام ہے بخاری مسلم کی حدیث ہے ان اللہ یعتق بکل عذو منہ عزو جو آزاد کرتے ہیں گردن کو ایک آدمی کو آزاد کیے تو اللہ کی نبی نے کہا ہر عذو کے بدلے اللہ جہنم سے آزاد کرنے والے کا ایک عذو کو جہنم سے اللہ آزاد کرے گا حت الفرج بالفرج یہاں تک نبی نے کہا شرمگا کوئی شرمگا سے اللہ آزاد کرے گا یہ نبی کا لفظ ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کے بدلے ہاتھ سب اللہ آزاد کرے گا آزاد کرنا بہت اہم ہے آج کے زمانے میں نہ غلام ہیں آزادی کیا ہے علماء اکرام نے کہا ہے جو معصوم لوگ بے گناہ لوگ خید خانوں میں خیدیوں کی طرح پڑے ہوئے ہیں انہیں نکالیے گا اللہ تعالیٰ یہ ثواب دے گا زکاة کا مال اس میں خرچ کیجئے گا اس کے بعد والغاریمون چھڑوے نمبر پر ہے غاریمون سبحان اللہ قرزدار اس میں جو ہے ہم غور بھی نہیں کرتے قرزدار میں دو معنی بتائے گئے ہیں ابن کسیر نے ایک معنی بیان کیا ہے اور عبد الرحمن السعادی رحمت اللہ علی نے ایک معنی بیان کیا ہے یہ دونوں معنی میں تمہارے سامنے کہوں گا قرزدار کو زکاة دی جا سکتی ہے قرزدار گرچے کے مالدار بھی رہے قرزدار ہو گیا ہے اسے زکاة دی جا سکتی ہے من تحمل حمالتن او زمن دینا فلزمہو سبحان اللہ ایک آدمی کوئی ذمہ داری لے لیا دو لوگوں کے بیش میں فیصلہ کرنے کے لئے گا اگر یہ نہیں دیں گے تو میں دوں گا ذمہ داری لے لیا یا کسی بھی طریقے کی ذمہ داری جا کر بیش میں لے لیا فاؤ غرم زکاة کے مال سے اس کی مدد کی جائے گی تاکہ وہ اپنی ذمہ داری سے براہ ہو جائے قرزدار سے مراد پہلا قرزدار سے مراد یہی ہے اسی کو عبد الرحمن سعیدی نے اسے کہا ہے الغارمون لیصلاح ذات البین ان یکون بین طائفتین من الناس شر و فتنة فیتوسط الرجل لیصلاح بینہم بمال يبدلو لیاہدهم او کلهم فجعال لہو لصیب من الزکاة لیکون نشت له و اقوال عزمه یہ پورے لفظ میں نے پڑھ دیئے وہ مالدار بھی لہے دو لوگوں کے بیش میں اصلاح کیلئے گیا ہے اور یہ قرزدار ہو گیا بیش میں جا کر تو اس کی مدد کی جائے گی تاکہ وہ جو ہے ایسے کاموں میں لوگ آگے بڑھتے رہیں ہمارا دین چاہتا ہے ہمارا دین چاہتا ہے یہ اللہ کی آیت ہے سمجھئے گا اس کا دوسرا معنی یہ کہا گیا ہے عام آدمی ہی اچھا بھلا آدمی قرزدار ہو گیا مجبور ہو گیا زکاة کے مال سے میں خاندان کے لوگوں سے کہوں گا اپنے خاندان میں ڈھنڈو ایسے قرزداروں کو اور ان کی مدد کرو ایسے لوگ نے جو لاوش زندگی جی کے ہوتے ہیں ان کے لیے نہیں ہے یہ ہاں جو ہیں قرزدار ہو گئے ہیں ان کی مدد کرو آخری نمبر پر جو کہا گیا ہے الغازی نہیں ساتھوے نمبر پر کہا گیا الغازی فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں سبحان اللہ جو ہوتے ہیں جہاد ہے اور اسی طریقے سے دعوت کے مراکس کو بھی لوگوں نے شامل کیا ہے آٹھوے نمبر پر مسافر ہے مسافر کون ہے الغریب المنقطعبیدی فی غیری بلدی دوسرے ملک میں اپنے گاؤں کو چھوڑ کر دوسرے گاؤں میں رہتا ہے اور اس کے پاس جانے کا ذریعہ نہیں ہے آج کتنے لوگ ہیں لاکڈون میں پڑے ہوئے ہیں سبحان اللہ اگر ان کو مالِ زکاة سے بھیجا جا سکتا ہے اپنے اپنے گاؤں کو بھیجا جا سکتا ہے موسیقی